بھاگل پوری سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر گفت سوشنا کے ادھار پر ایس ڈی ایم دھننجے کمار نے بڑی کاروائی کی ہے ایس ڈی ایم دھننجے کمار نے لپک سہد چپناسی کو صدر اسپتال میں گھوس لیتے گرفتار کر لیا گرفتار آروپی کے پاس ہے ایس ڈی ایم دھننجے کمار نے پندرہ ہزار دو سو روپے برامت کیے بتاتے کی سوہست پرمان پتر بنوانے کے نام پر صدر اسپتال میں رشوت خوری کا دھنڈا چل رہا تھا جس کو لے کر ایس ڈی ایم دھننجے کمار کو لگا تھا شکایتیں مل رہی تھی ایس ڈی ایم دھننجے کمار نے بتایا کہ صدر اسپتال جانچ کے لیے پہنچا تو رنگ ہاں تلپک سہد چپناسی کو رشوت دیتے گرفتار کیا پولیس نے گرفتار کر آگے کی کاروائی میں جھڑ گئی ہے تیسی نے landlord فائد نکرو سر اچھے پاس سے پیسہ ملا مل آم جسہ میں بنو کرائے پاندرہ ہزار بوس پچاForہ ملا اچھا MEL ein و سے كجا کروائی کریں گے رسے کہ مطلب کچھ لوگ کے دورے کمپین wollte جا گیا تھا کہ جو سوaat پرمان پا سکے بندہ لہیں اس میں جو سمانتتھ ساخھا کے لیپ آیا تو کچھ اگر بے سا لکھی جائے کسی جوará کمپینلے تھی جاس کی گئے باگرپر میں دہیج کے لیے ایک بار پھر سے نبی باہیتا کی حتیہ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پورنیا کے روپولی کے رہنے والے گنیش پرساند شاہ کی پتری نیہا کماری کی شادی 6 دسمبر کو نبگچیا کے رہنے والے پپوش شاہ کے ساتھ ہوئی تھی پریجنوں کا کہنا ہے کہ شادی میں سب کچھ دیا تھا وہیں دہیج بھی دیا گیا تھا لیکن لگتار پتی اور سسرال والوں کے اور سے پانچ لاکھ روپے دہیج کی مانگ کی جا رہی تھی اور لگتار اسے پردارت کیا جاتا تھا پرتکہ نیہا کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ دیوالی کی رات دہیج کو لے کر پتی سسر ساس نننگ کے دوارہ نیہا کی جم کر پٹائے کی گئی جس سے اس کے شریر میں ہڈی تک ٹوڑ گئی تھی اور علاج کے کرم میں آج اس کی موت ہو گئی نیہا کے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ دہیج کے لیے ہی سسرال والوں نے اس کی بیٹی کی ہتیا کی ہے جبکہ ان کی بیٹی چار ماہ کی گرببتی تھی وہیں پتی کا کہنا ہے کہ ان کی پتنی دیوالی کی رات چھت سے گر گئی تھی جس کے کارن شریر کے پچھلے حصے میں فریکچر ہو گیا تھا اور جس کا علاج ایک نیجی نرسنگ ہوم میں کرایا جا رہا تھا اور آپریشن کے بعد اس کی بات ہو گئی دہیج کو لے کر پتی کا کہنا ہے کہ نہ تو شادی میں انہوں نے دہیج لیا اور نہ ہی دہیج کی کوئی مانگ کی گئی جبکہ پریجن صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو دہیج کے لیے سسرائے والوں نے مارا ہے وہیں پولس نے ماملہ درج کر مرتکہ کے شف کو پوس مارم کیلئے بھیج دیا اور آگی کی کاربائی میں جھوڑ گئی ہے دہیج کے لیے سر یہ مجھے خامکہ پھارا ہے سر اگلے سر دیکھئے اگلے کے ساتھ سر اس کی بیٹی دیکھ رہی ہے بیٹ پہ اور سر اُس دن سے ہم ہسپیٹل میں ہیں چونکہ میرے پاس مسیح آجم ابھی خود ریپورٹ دیکھے بنا کے دیئے گئے ہیں اور وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں بولے ہم کوٹ تک جاؤنے کے لیے تیار ہے آپ پورے لگن اور لگن سیل سے لگے رہے ہیں اپنے پتنی کے پھر میں اور مسیح آجم جی خود بولے کہ ہم خود لڑکی کا بیان بھی لیے تھے بھاگل پر جلہ انترگت تتار پر تھانک شیطر کے مندروزہ چوک پر دیر شام اس سمائے افرات افریقہ ماحول بن گیا جب ایک سکول بس نے آٹو موٹر سائیکل اور رکشہ میں زوردہ ٹکر مار دی دوران مروسائیکل سواری وقت بائک سمیت کافی دور تک گھسٹا چلا گیا گریمت یہا رہی کیا اسکیپی سکول بس کے پائیے کے نیچے بائک فسے رہنے کے کارن آنی انترت سکول بس کی چپیٹ میں آنے سے کئی لوگ بچ گئے کیونکہ یہاں پوسٹ علاقہ ہے اور مندروزہ چوک پر ہمیشہ کافی بھیڑ بھار رہتی ہے اس ہاتھ سے میں دو لوگ بری طرح زکمی ہوئے ہیں جبکہ کئی معمولی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اس گھٹنا میں ایک فوٹو گاڑی ایک پلسر بائک دو رکشہ جتگرست ہوئے ہیں رکشہ پر سوار مہلا وینیتا جین اور بائک سوار سودرشن کمار بری طرح زکمی ہو گئے گھٹنا کی جانگاری ملتے ہی تتار پر دھانا پولیس موقع پر پہنچی اور ماملی کی جانبین میں چڑ گئی ہے اوڈھر سے یہ لوگ گاری کا بریگ فیل تھا یہ لوگ گاری دھکا مال کے چلاتے ہوئے آگے آ رہا تھا اور ایک آئے گاری اسٹارٹ ہوا اور ہم کو گھسیر تیو لفت 30 سے 35 میٹر تک آگے کی اور لے کے گیا یہاں کا جو لوکل بندہ ہے وہ گاری کے اندر چکا کے اندر سے پیچ کے نکالا ہم کو نبگچیا کی بھیپور تھانا شیطران درگت بھیپور دکشن پنچائت کے سونور شہری جنٹولا گاؤں میں ایک مہادلت پریبار کے بند گھر میں مار پیٹ کے بعد خون سے لطپدوا بے ہوشی کی حالت میں پانچ سدس سے ملے ہیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان پانچ سدس سےوں میں سے ایک تین ورشی معظوم بچے کی موت ہو گئی برتک بالویر کمار ہے سوچنا ملنے پر بھیپور تھانے کی پولیس پہنچی اور گمبی روپ سے گھال چار لوگوں کو ایلانج کے لیے بھیپور پی ایسی بھیجا گیا ہے جہاں چکت سکونے پراتمک اپچار کے بعد گمبی روپ سے گھال بھوپین رداز آرتی دیوی آرنی کا کماری سانجن کمار کو مائی گنج اسپتال ریفر کر دیا کرنا کے بعد پر موقع پر پہنچے بھیپور تھانا دیکش راج کمار سی ونف گچی آئی سڈی پیو دلیب کمار ماملے کی جانچ پرطال کر رہے ہیں بھوپین رداز کے بھتیجہ رمیش کمار نے بتایا ہے کہ گھر کا دروازہ صبح بہت دیر تک بند تھا جب اسے کھلوائے گیا تو سبھی لوگ دنگ رہ گئے گھر کے اندر پریوار کے پانچوں صدس سے لہولوہان تھے جس کے بعد گھٹنا کی سوچنا پولس کو دی گئی اس سے پرثم درشتیہ گھٹنا کا موقع کارن پاریوار ایک کلہ پرتیت ہو رہا ہے یا کسی دبنگ اپرادیوں نے دیرات اس گھٹنا کو انجام دے کر کسی طرح اس گھر میں لگے ٹین چادر والی دروازے کو بند کر دیا تھا ہمیشہ بیوا دی رہا ہے ہم پتی پتنی میں تو سب کو کس نے مارا ساہب ہم یہی نہیں جان پائے نا کون مارا یا میرا بھائیہ مارا یا بھاوی مارا یا کوئی مارا باغلپور کی زیرو مائلز تھی تریشم بھابن میں مہت پردھان منتری روزگار سرجن کارکرم اور مکھی منتری اوڈیو میں یوجنا کے تحت اوڈیوگ ویبھاگ سے سمبندت یوجناوں کی سویکرتی اور ویٹرن شویر کا عجن کیا گیا جلادیکاری سبرت کمار سین کے دیکھشتہ میں آجت کارکرم کے دوران اوڈیوگ ویبھاگ کے جی ایم سنجے کمار ورما سہیت سبھی بینک کے پربندک موجود تھے سب سے پہلے جلادیکاری نے ریشم کے اندر میں نئے اوڈیویوں کے دوارہ لگائے گئے ان کے اوڈپادن کے سٹال کو دیکھا اور ان کے اوڈپادن کی جانگاری لیتے ہوئے سبھی نئے اوڈیویوں کو پروت ساہیت کیا اس کے بعد کارکرم کا اوڈگھاٹن جلادیکاری اوڈیوگ ویبھاگ کے جی ایم اور سبھی بینک کے ادھیکاریوں نے سیوب تروپ سے دی پر جلک کر کیا سی ایم جی ایم سنجے کمار ورما نے دی ایم سبرت کمار سین کو انگوستر پودھا اور مومنٹو دے کر سممانت کیا اس دوران جلادیکاری نے سبھی بینک ادھیکاریوں سے سورجکار کو بڑھا دی جانے کو لے کر نئے اوڈیویوں کو سرکار کے دوارہ دی جانے والی سہایتہ کو سمائے سے مہیاں کرائے جانے اور بینک کے دوارہ ہر سمباب مدد اوڈیویوں کو کرائے جانے کا دشا نردیش بھی دیا اس دوران جلادیکاری نے نئے اوڈیویوں کو سرکار کے دوارہ سہایتہ دی جانے کی سویکرتی پتر بھی پردان کیا جبکہ بیہار سرکار کے دوارہ دیئے گئے دس لاکھ روپے سہیتہ راشی سے کام پرارم کر اچھا کام کر رہے ہو دیومی کو مومنٹ دے کر سممانت کیا گیا اس دوران جلادکاری سبرت کمار سین سے سممانت ہونے والی سویٹی کماری کافی ادھ ساہیت دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ وہ بیہار سرکار کے محلہ ادھیمی یوجنا سے لابانویت ہو کر دیسی ہوم فلیور برانٹ سے شد سر سو تیل کا نرمان کر رہی ہیں اور لگاتار لوگوں سے مل رہے سہیوں کے کارن ان کا ویپار بڑھتا ہی جا رہا ہے کارکرم کے دوران بڑی سنخیہ میں ادھیمی ادھیمی ادھیوگ ویبھاگ کے کرمچاری ادھکاری اور بینک ادھکاری موجود تھے سوستہ سر تیل کا سٹال لگائے ہوئے ہیں یہ ہمارا مسترڈ اوئل کا پلانٹ بٹھا ہے اس میں سرسو تیل کا سودھ سرسو تیل کا منفکچر یونٹ بٹھا ہے ہمارا یونٹ ہے منسر ناتھ نگر میں اور یہ ہمیں مخمتری مہلہ ادھیو کے لازمینہ کے لاب ملا ہے جس کے لازم ہم سودھ سرسو تیل کا یونٹ بٹھا ہے اور ہمارا یہی موٹیو ہے کہ ہم سہرواسٹیو کو سودھ سرسو تیل پر داند کریں کیونکہ سواستھی سب کچھ ہے سواستھی سب کچھ ہے تو سواستھی سب کچھ ہے تو سواستھی سب کچھ ہے تو سواستھ رہی ہے اور مستر بیوہاگ کا یہ کاریکرم یہاں پر ریشم بھابن میں جو بیوہاگ کی کاریالے کی بیڈلنگ ہے اس میں یہ کاریکرم آریجیت ہوا ہے اس میں سارے بینک کے بڑیت بدادیکاریوں کو بلائیا گیا تھا اور جو کچھ ماننے مکھمندری جی کی جو فلیکسیت سکیمز ہیں اس میں کئی لوگوں نے جو اپنا کام شروع کیا ہے ان کے پروڈکٹس کی پردرسنی بھی لگی ہے اور اس کے اترکت جو پی اے بی جی پی ہے اس میں جو لکش ہے اس کا پچاس پرکیسات ہم لوگوں نے پراپ کر لیا ہے تو جن مینٹس نے اچھا کیا ہے ان کو سامانیت بھی کیا گیا ہے اور جو بچا ہوا لکش ہے وہ ہم لوگوں کا ڈاغٹ رہے گا کہ اگلے دو سے تین مہینے میں ہم لوگوں نے اس سٹوٹ سے اس لکش کو پراپ کر لیں اس کے لئے لگاتار ہم لوگوں کی بیٹھے کے بھی ہو رہی ہیں باغرپور کے خریق پرکھنڈ انترگت اسمانپور میں کھیلکوت کو بڑا ودینی کی ادیش اسی گرامنوں کے دوارہ کشتی پرتیوگیتہ کا ایجن کیا گیا جہاں اتر پردیش حریانہ راجستان سہید دیش کے کئی حصوں سے آئے پہلوانوں نے اپنی طاقت کی ازمائش کی تین دنوں تک چلنے والے اس کشتی پرتیوگیتہ میں راجستر سے لے کر راشتری ستر تک کے پہلوان شامل ہوئے وہیں اس کشتی پرتیوگیتہ کو دیکھنے کے لیے جلے کے کئی گاؤں سے لوگ اسمانپور پہنچ رہے ہیں اس کشتی پرتیوگیتہ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھیر جھٹ رہی ہے دیش کے الگ حصوں سے دنگل میں بھاگ لینے پہنچے پہلوان بھی کافی ادھ ساہے دکھ رہے ہیں میرا گھر بلیاں پڑھتا ہے بلیاں یو پی اور میں رہتا ہوں یو آیودھیا جی اور یہاں کشتی بہت سالوں سے ہوتے ہیں اور میں ہر سال لگ بھگ آتا ہوں یہاں پر اور یہاں کی بھیہار کی جنتہ ہمیں اتنے پیار دولار دیتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں کی پہلوان کو بھی لوگ نہ دیتے ہیں جتنے مجھے مانتے ہیں ہندو ہویا ہے مسلم ہویا چاہے آن کوئی بھی ہو ہمیں بہت پیار دولار دیتا ہے اور کشتی لانے میں ہم بہت مجھا آتا ہے بھاگل برجلے کی پیٹ پینٹی ڈیلوی سٹیشن سے جب کوئی ریل گاڑی گزرتی ہے تو وہاں پلیٹ فارم پر لگے فکس کانکریٹ یادری چیئر میں لگے ماربل گرینائٹ ٹائلز اور برک اکھڑ کر گرنے لگتا ہے علاقہ مالدہ ریل ڈیویزن کے ادھین ہے ماملہ سمویدان اور ریل ابھیانتہ کی ملی بھگت کا ہو سکتا ہے لیکن نکت ماملے کی پیر پیٹی کی ویجے پی ویدھائک للن بازوان نے رات میں اپنے نظر کے سامنے دیکھا ہے پورو ریلوے کے محاب ربندگ کو افقاد بھی کرائے گیا اس کی کوپی ڈیار اے مالدہ کو بھیج دی گئی ہے دو دن بعد پورو ریلوے کے جی ایم کا علاقے میں دورہ بھی ہے